کرونا ماں ہماری کے چوتر فا سنکٹ کی کرونا صرف وارس کی شکل میں ہمارا شکار نہیں کر رہا بلکہ کرونا کا سنکٹ ہماری زندگی کے ہر سفر پر موت بن کر کھڑا ہے کرونا نے وار کیا تو دلی میں لوگ ڈاؤنگ لگا پہلائن شروع خود کو باہر نکالا پھر اپنوں کو باہر نکالا جس نے بھی یہ منظر دیکھا اس کے رونگ ٹیک کھڑے ہو گئے مہ سے بس یہی نکلا کاش یہ کیا ہو گیا اس میں تین لوگ تو ختم ہو گئے ہیں اور پانچ سات لوگ گھائل ہیں یہ بس آگرہ سے کی طرف سے آ رہی تھی اور ادھر ٹیکم گرد جا رہی تھی اس میں یہاں تیجی اولا پروائی سے چلا کر گاڑی پلٹ گئی ہے اور اس میں یہ کل گھائل ہیں دلی میں لوگ ڈاؤن لگا تو ہزاروں کے تعداد میں پروازی مزدور اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے رہے ہیں کچھ ایسے ہی مزدور اس بس میں سوار ہو کر مدھ پردیش کے چھترپور اور ٹیکم گھڑ اپنے اپنے گھروں کو جانے کے لیے سوار ہوئے تھے گوالیر ہائیوے پر بس بھیانک سڑک حادثے کا شکار ہو گئی وجہ چاہے جو بھی رہی ہو لیکن بس پوری طرح پلٹ گئی اس کے بعد ہر طرف افرہ تفری مچ گئی کچھ لوگوں نے حادثے میں دم توڑ دیا تو باقی بچے لوگوں نے کسی طرح پلٹی بس سے کھڑکی کے ذریعے خود کو باہر نکالا فلحار اس حادثے سے سبق لینے کی ضرورت ہے تاکہ پھر دوبارہ ایسی کوئی انہونی نہ ہو سکے سرکاروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ اپنے گھر واپس لوٹنا چاہتی ہیں ان کے لئے پریابت بندوبست کیے جائے بیورو ریپورٹ نیوز ٹونٹی فورٹ بیورو ریپورٹ نیوز ٹونٹی فورٹ